ہیلو گائز دیس اس می اینلی اور اس چینل پر میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے بریک اپ کا درد کیسے دور کریں بریک اپ کا درد کیسے دور کریں بہت سمپل سوال ہے لیکن اس کو جب سالف کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا سرچکرہ آجاتا ہے کہ اس درد کو کیسے ختم کریں کیسے نکلیں اس پین سے اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیس سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاگیانے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے اگر آپ کے کوئسٹنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ لنک جو ہے ویڈیسکرپشن میں ہے بریک اپ کے درد کو کیسے دور کریں بریک اپ کے درد کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بھولنے کی کوشش مت کرو جب آپ کسی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اور زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے دماغ اسی طرح سے بنا ہوا ہے سائیکلوجی نیورو سائنٹسٹ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو دماغ میں کہتے ہو کہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا تو آپ اور زیادہ سوچتے ہو جیسے کہ وہ اکثر مثال دیتے ہیں کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے بارے میں نہ سوچو سب سے پہلے آپ ہاتھی کے بارے میں سوچتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ریالیٹی میں اور ایمیجنیشن میں ڈیفرینشیئیڈ نہیں کر سکتا جب اس کو دماغ پہ کوئی بات پڑتی ہے تو فوراں اس کو ایمیجن کرتا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے جب آپ کسی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار میں ورڈز دوراتے ہیں تو وہ دماغ جو آپ کا ہے سب کانشیس مائنڈ کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ کانشیس لی اپنے دماغ میں بار بار کسی کا بارے میں سوچتے ہو اور پھر اس کو ریپیٹیٹیو کرتے رہتے ہو تھوٹس کو تو وہ سب کانشیس میں جاتا ہے اور سب کانشیس جو ہے وہ ڈیفرینشیئیڈ نہیں کر سکتا تو وہ جو بھی آپ اس سے بولتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہتا ہے جی حکم میرے آقا جو آپ کہیں گے ٹھیک ہے سو اس لیے کانشیس ہونا ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے اچھا اگر ہم تھوڑا میں اس کو سپریچویلٹی سے سمجھاؤ تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر ہم ریلیجن کے اوپر گوھر کریں ٹھیک ہے تمام دنیا کے جتنے مزائب ہیں ان میں یہ نماز میڈیٹیشن اس طرح کی پریکٹیسز کیوں ہیں اس طرح کی پریکٹیسز اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنے بیہیویر پہ گوھر کر سکیں اور زیادہ سیلف آویر ہو سکیں اپنے بارے میں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں ٹھیک ہے جس کو پتہ ہوگا اپنی برائیوں کے بارے میں اپنی نیگٹیوٹی کے بارے میں وہی تو چینج کر پائے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا برائی ہیں کیا چینجز اس کو لانے ہیں اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ریلیشنشپس کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ کبھی چینج کرے گا ہی نہیں وہ ہمیشہ ایسی رہے گا ٹھیک ہے تو سیلف آویرنس is the key سیلف آویرنس کیسے آتی ہے جب آپ اپنے تھوٹس کو منیٹر کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو منیٹر کرتے ہیں اپنے بیہیوئر کو اپنی باتوں کو اپنے انداز کو کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کیسا انداز ہے بات کرنے کا کیا آپ ان کو ہرٹ تو نہیں کرتے کیا آپ ان سے روڑ تو نہیں ہیں کیا آپ اپنے آپ سے روڑ تو نہیں ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہر ٹائم لیٹ ڈاؤن تو نہیں کرتے کہ یار تو تو نہیں کر سکتا تو تو نہیں کر سکتا وہ تو ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں تو تو نہیں کر سکتا یا اپنے دماغ میں آپ اس طرح کی جب باتیں بولتے ہیں تو آپ اپنے دشمن خود بنتے ہیں کسی اور کو بنانے کی کیا ضرورت ہے تو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی کہ بریک اپ کے بعد ایسی ورڈز آپ بہت یوز کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر اور آپ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں صبح شام سو اس لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ان کو بھولنے کی کوشش نہیں کرنی اور اپنے تھوٹ پیٹرن کو صحیح کرنا ہے ایکسپٹنس لاؤ اپنے اندر ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جتنی سیلف میں اویرنیس امپورٹنٹ ہے اتنی ایکسپٹنس بھی امپورٹنٹ ہے جس دن آپ ایکسپٹ کر لیتے ہو اپنے آپ کو اپنے شکل کو اپنے بیہیوئر کو اپنے باڈی کو اپنے انداز کو اس دن آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہو اس دن آپ کے زندگی بھی اچھی ہو جاتے ہو آپ جب تک کسی اور کے بننے کی کوشش کریں گے تو آپ وہ نہیں بن پائیں گے ٹھیک ہے اب فور ایگمپل اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہریتک روشن بھی ایک ڈینسر ہے اچھے ڈینسر ہے اور گوویندہ بھی ایک اچھے ڈینسر تھے لیکن گوویندہ کا اپنا سٹائل تھا ہریتک روشن کا اپنا سٹائل تھا سونننگم کا اپنا سٹائل ہے آتیف اسلام کا اپنا سٹائل ہے اسی طرح سے زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے اسی کے ساتھ جینے میں مزا ہے اسی کے ساتھ آپ جیتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے دور نہیں جاتے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جیتے ہیں تو اگر آپ کا دل ٹوٹتا بھی ہے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو چینج نہیں کرنا آپ ایسے ہی ہیں آپ کیوں چینج کریں گے خود کو آپ کا دل تب ٹوٹتا ہے چینج ہوتے ہو اور پھر وہ بھی انسان چھوڑ کے چلے ہاتے تو اس سے اچھا پھر آپ سوچتے ہو کہ کاش جو میں تھا میں وہی رہتا میبھی شاید وہ میرے ساتھ ابھی تک ہوتے سو اس لیے نیچرل رہیں ٹھیک ہے آپ کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کو درد بھی نہیں محسوس ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو فیلٹر کریں گے کہ آپ اس نظریہ سے لوگوں کو ریچ کریں گے یا اس نظریہ سے لوگوں سے بات کریں گے ریلیشنشپ میں آئیں گے کہ اگر یہ میری جیسی نہیں ہے تو اٹس اوکے مجھے اپنی جیسی ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے آپ کو چینج نہیں ہونا کسی کے لیے ٹھیک ہے سو اس لیے جیسے آپ ہیں بیسے رہیں ایکسپٹنس لائیں اپنے اندر چوتھی چیز یہ بولنا چاہوں گا کہ دیار انلکی جب کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہو تو اپنے دماغ میں یہ بولیں کہ دیار انلکی آپ کت کو انلکی سمجھ رہے ہیں سو کت کو سیڈ فیل کر رہے ہیں حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلا کرو اور وہ تمہیں دھوکہ دے تو اس میں اس کی بدنصیبی ہے سو اس لیے دیار بدنصیب ٹھیک ہے وہ بدنصیب ہیں وہ انلکی ہیں کہ انہوں نے آپ جیسے سنسیر اچھا انسان کھو دیا سو یو اور ناٹ ایک تو یہ آخر میں یہ کہوں گا بدلہ لینے کی کوشش مد کیجئے گا جب آپ کو بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ بدلہ لیں گے اور اس شکر میں جو ہے وہ پھر آپ بدلہ لینے والا کبھی انسان خوش نہیں رہ سکتا ایمن کے آپ بدلہ لے بھی لیں پھر بھی آپ کو ٹیمپریریلی شاید تھوڑا سکون ملے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گا سو بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ سکسس ہے خود کو ہیپی کریں سکسس کریں that's it for today thanks for watching guys you have a good day